برمسیہ علاقے اسٹھت بال صدرگری کے بندیوں کی بدماسی سے عجیز آیا محلہ واسی پتھر باجی کے بعد جم کر ہوا ہنگامہ آپ کو بتا دے تھنباد کے بالگری کے بال بندیوں کی کرتوٹ سے آجیز ہوئے جیل کے آس پاس کے رہنے والے لوگ دراصل منگلوار کی رات جم کر ہنگامہ ہوا اسٹھانی لوگوں نے بال بندیوں پر لگاتار گھروں میں پتھر پھیکنے کا عاروق لگایا ہے لوگوں نے بتایا پچھلے آٹھ سے نو ماہ سے لگاتار یا ورداتے ہو رہی ہے زیادہ تربندی بالگری کے چھتوں اور کھلکیوں پر آ کر راہ چلتی وطیو پر اسبد بھاسا کا پریوک کرتے ہیں ان کے اس کرنا میں سے پورا محلہ پریشان ہے لوگوں نے بتایا پتھر باجے کی گھٹنا عام ہوتی جا رہی ہے تو جانا کسی نہ کسی کے گھر کے دروازے کھلکی پر بمباجے کی طرح پتھر کی باریس ہوتی ہے جیسے بال بندیوں کو کھلی چھوٹ دی دی گئی ہو پرساسن سے مانگ کی گئی بال سدھرگری میں رہ رہے ویسے اٹھارہ ورس کے قیدیوں کو اویلم دوسرے جل میں سپٹ کیا جائے اس گھٹنا کے بعد یہ اس پی موقع پر پہنچ کر ماملے پر سنگیان لیا وہیں دھنساد تھانا پروباری جائرام پرساد نے کہا کی انڈر ٹرائل ایوام سجائی آپتہ بندیوں کے بیچ کی لڑائی ہے سب محلہ کا بیسیس سب آتے جاتے ہیں اور اس میں سب گالی گتہ کرتے ہیں بلتا محلہ والا نکمہ ہم لوگ سلائٹ سے ہے گولی مار دیں سب دھنباد لوگوں کو مہدر چھوٹ چھوٹ دیں گے ایسی بلتا ہے برمسیہ ہلا آتاک انڈا کے لئے چھوڑ دینا اس جو بات بتا لکھنے کر مائی چھوڑ دینا آتاک انڈا کے لئے چھوڑ دینا مائی چھوڑ دینا مائی چھوڑ دینا ہم لوگ کر نہیں سکتے ہیں اور ہم لوگ اگل بگل میں بگل میں گھر ہیں ڈا کوٹ اوپر سے چلاتے ہیں چھٹ پر چھاڑ دینا اور پڑا سے آنا جانے ہیں پارسانی کرتے رہتے ہیں ڈا کوٹ اپنا نام بتائی ہے ڈا کوڑ دینا کیا ہوا دہ بھائی مرے یہاں آٹ نو مہینہ سے لڑائی ہوتے آ رہا ہیں اور کھرکی پہ رہتا ہی سب لڑکا لوگ پتھل واجی ہوتے رہتا ہی سب چھت پہ رہتا ہی کہ در ادھر سب سے پتھل واجی ہوتا ہے گھر میں آتا ہے سٹا پڑھتا ہے بہت زیادہ پریسانی ہیں بہت زیادہ پریسانی ہیں میرے نام کملش کمار یہاں پولیس سار یہ ایسا ہے کہ ابھی سوچنا ملی ہوئی کہ انڈر ٹرال والا قیدی جو ہے ہنگامہ کیا ہوئی سجا افتا قیدی جو ہے اپنا جو ہے سیم میں ہے لیکن یہ انڈر ٹرال والا جو ہے یہ جو ہنگامہ کر رہا ہے کہ ہم کو جہاں سے آپ کو سکت گیا جائے آپ کو جو ہے سجا آفتہ والا ہم کو گالی لیتا ہی کیا یہ سمندھ میں کئی بار میں ہم لوگ جو ہے آبیدن دیئے ہیں آپ کو دریئے پتادھی کاری کے میں نے بولا اس کے بعد مجسٹر صاحب سے بات کیا وہاں بھی یہاں سے آپ کو جو ہے میڈم جو ہے یہ آپ کو آبیدن دیئے ہیں کہ ہاں ان کو جو ہے آپ کو اٹھارہ سے آبیس برس ہے عمر ہے ان کو دوسرا جگہ سب کیا ڈیوان ہے آئے ابھی آئے تو انڈو کا پتھروازی کر رہے ہیں انہوں کو پاک کر رہے ہیں سرکاری سمپتی کا جو ہے لکشان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ یہ بات ہے سر پولیس والے بھی کچھ گھائل ہوئے پتھراؤں میں سے آپ کچھ لوگ ایسے چھوٹ لگا ہے ہلکا اس کا میں بیت رہوں اس کا آبید کی کروائی جو ہے دیگوات میں کروائی کریں گے